دوہزار تئیس ہے اور آج اپریل کی بارہ تاریخ میں جہاں بہت ساری خبریں آپ کے سامنے ہم بیک ٹو بیک رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو فارمیٹ کے بارے میں تھوڑی سی جانکہری دیں کہ تین پڑھاؤں پر اس پروگرام کو لیے چلیں گے پہلے پڑھاؤں میں شروعات ہسٹری آف ڈے دے سے اس کے بعد خبر تھوڑا سا بریک پھر تھوڑا سا بریک اور جب تیسرے پڑھاؤں پر آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ ہوگا آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی مسائل پر گفتگو ہوگی دراصل معاملہ حکومت تک پہنچانے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہوگا اور وقت ہوگا نو بج کر چالیس منٹ کا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جمہو کشمیر کے حالات واقعات سے آپ کو روبرو کروائیں گے تو ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی دنیا کے اندر سیاسی پیمانے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہتی ہے اور آپ کو اس مورننگ شو میں اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی کے ساتھ ساتھ آپ کہاں پر ہمارا ساتھ جوائن کریں گے جی فیس بک ٹویٹر انسٹیگرام کو یوٹیوب اور ہماری آپشل ایفزائی www.gulistanews.in پر جہاں پر تینوں زبانوں میں آپ خبر پڑھتے ہیں ہندی اردو اور انگریزی میں اور براہی راز نشریات بھی دیکھتے ہیں اس لئے رہے گا باخبر ہمارے ساتھ ہر پل کیونکہ آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 24 انٹو سیون جڑے رہتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی جو وہاں سے مل رہا ہے وہ ہم ضرور مانتے ہیں بہت ساری چیزوں کے آپ نشاندی ہی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہوتی ہیں اس کے ورحے پر توجہ ہماری موجود کہواتے ہیں اور ہر دن ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو فیڈ بیک آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس فیڈ بیک کے مطابقی پرگرام کی تشکیل ہو خبروں کی تشکیل ہو اور آپ تک ان خبروں کو پہنچایا جائے فلحال پرگرام کیا کرتے ہیں آگاز آج بارہ اپریل ہے تو شروعات کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈے سے ظہور میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں موجود ہے ہسٹری آف دے ڈے کی کریں گے آگاز یہاں سے اور اس کے بعد خبروں پر آتے ہیں بہت بہت شکریہ ظہور بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے پروگرام سلام جے کے دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ زبھر لولہ بھی اگلی چالیس پنتالیس منٹ تک آپ کے ساتھ رہوں گا پروگرام کی شروعات آئی فارمیٹ کے حساب سے ہسٹری آف دے ڈے کے ساتھ کریں گے ماضی میں آج کے دن حوالے سے کیا کچھ خاص ہے کچھ قومی اور بین لاکوامی سطح پر کیا کچھ احواقات ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے آج ہی کی دن بارہ اپریل انیس سو چھالیس میں شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی آج ہی کا دن تھا جب فرانس کا قبضہ شام پر ختم ہوا تھا اور شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی تھی آج ہی کی دن انیس سو اکسٹھ میں روس کے یوری گیگرین خلا میں جا کر دنیا کے پہلے خلاباز بنی تھی خلابازوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج ہی کی دن اس کی شروعات ہوئی تھی اور پہلا اعزاد جن کو حاصل تھا وہ یوری گیگرین تھے جنہیں آج ہی کی دن سپیس میں ہو گئے تھے بہت اہمی دن ہے خلابازوں کے لیے آج اور آج ہی کی دن بارہ اپریل انیس سو پچپن میں ڈاکٹر جونہ سالک نے پولیو کی دوا ایجاد کرنے کا اعلان کیا تھا پولیو جس سے کئی لوگوں نے اپنی جان گواں بیٹھے اور اس کی جو دوا تھی وہ ایجاد کی تھی جونہ سالک نے آج ہی کی دن تو اگر کہا جائے کہ انسانیت پر ان کا بڑا احسان ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا اور آج ہی کی دن بارہ سو چار میں چوتھی سلیوی جنگ میں قسطنطینیا کو لوٹ لیا گیا تھا سلیوی جنگ جو تھی اس میں قسطنطینیا نے آج ہی کی دن ان کو لوٹ لیا گیا تھا اور آج ہی کی دن انیس سو ستائیس میں برطانوی کابینہ نے خواتین کو وہ ووٹ کا حق دینے کی حمایت کی تھی وہ بھی آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کی دن انیس سو آٹھ میں امریکہ کی ریاست میکسو سیٹ خولناک آتش زدگی سے سترہ ہزار افراد بے گر ہوئی تھی کیونکہ ان دنوں اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا سترہ ہزار افراد بے گر ہوئی تھی آج ہی کی دن اٹھارہ سو ایک میں ویلیم کیری کو کولکتا کے فورٹ ویلیم کالیج میں بنگالی زبان کا پروفیسر مقرر کیا گیا تھا اٹھارہ سو ایک میں بریجش کی حکومت تھی یہاں پہ اور آج ہی کی دن انہوں نے ویلیم کیری کو کولکتا کے فورٹ ویلیم کالیج میں بنگالی زبان کا انہوں نے پروفیسر مقرر کیا تھا اور آج ہی کی دن انیس سو اٹھتر میں ہندوستان کی پہلی ڈبل ڈیکر ٹرین بمبئی یا جسے ہم آج ممبئی کہتے ہیں وہاں سے ویکٹوریا ٹرمینل سے پونی کا سفر اس کا بھی آج ہی آگاز ہوا تھا تو یہ سے ہسٹر آب در ڈی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کریں اب بازر بتا پروگرام کی کرتے ہیں شروعات اور شروعات کریں گے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اس فاقاو خبر کا آگاز کرتے ہیں اور خبروں کے آگاز میں آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی شہراؤں کے حوالے سے کیونکہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ قومی شہراؤں پر کس طریقے کی صورتیال تھی لیکن آج کے دن کیا کچھ ہے اس سے ہمیں آپ کو باقبر کریں گے اور انتظامی امور چلانے والے افسران کی طرف سے جو اطلاعات فرام کی گئی اس کے مطابق سری نگر جنگو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی رفتار برابر جاری ہے اور لگاتار ٹرافک چل رہا ہے اگرچہ موسم کا مزاج بہتر ہے لیکن اس کے باوجود ہی خطشات کافی زیادہ ہے کہ جس طریقے کی روڈ کٹنگ ہوئی ہے اس سے جو چٹانے خصے کاری ہے کوئی اس طریقے کا انشنل لاؤں کیونکہ صبح سہی مینن مشینری وہاں پر الوٹ بھی دیکھی ہے تو سری نگر جنگو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی رفتار جاری ہے لیکن مغل روڈ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر سری نگر سے جمعوں کے راستے سے جو مغل روڈ ہمارا ہے پنچ ریجور سے ہوتے ہوا وہ مغل روڈ دو دن کے اندر جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اس سلسلے میں تمام تر انتظامات جو وہ کیے گئے ہیں اس بار کچھ وقفہ لگا ہے جی سری نگر اس مغل شہرہ کو کھولنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے انتظامی امور چلانے والے افسران کا ماننا ہے کہ لگاتار پسیان گرائی ہے بربانی بھی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے اس مغل شہرہ پر جو کام چل رہا تھا اس کو بھی اس میں روکنا پڑا تھا تاہم اب امید یہ ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر اندر اس کومی شہرہ کو بھی کھول دیا جائے گا اور پھر متوادل رہے گی سری نگر جمع نیشنل آئے پر تو ٹرافک چلی رہا ہے پھر آپ شپیاں سے ہوتے ہوئے مغل شہرہ کا استعمال کرتے ہوئے پیر کی گلی کا استعمال کرتے ہوئے جمعو شہر بھی آئیں گے اور اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دی جاری ہے اور آنے والے دو دنوں کے اندر اندر اس کومی شہرہ کو بھی کھولنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور انتظامی امور اور ایگزیکیوٹیو آفیسرز کا ماننا ہے کہ لگ بگ لگ بگ برپ ہٹانے کا کام پسی آٹانے کا کام لگ بگ مکمل ہو گیا ہے صرف انتظامی الیرٹ باقی ہے نیشنل آئی وے جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑی ٹرکس کے لیے بڑا امپورٹن رہتا ہے ہم نے لاس ٹائم بھی دیکھا کہ یہ مالبردار گاڑیاں اور دیگر چیزیں جو ہوں وہ یہاں سے چلتی رہی ہے تو فیلال خبر یہ ہے کہ سلینگر جمعو کومی شہر آنے والے دو دنوں کے اندر اندر کھولا جا سکتا ہے اس طریقے کے کمی امکانات اور کمی اشارے جو ہیں وہ انتظامیہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں تو یہ تھی بات جناب سلینگر جمعو اور نیشنل آئی وے کے حوالے سے تو جب بھی آپ سفر کریں تو ٹرافک کنٹرول یونٹ کے دپارٹمنٹ کے ساتھ پورا رابطہ کریں پہلے اس کے بعد ہی آگے پیچھے چلنے کی اجادت ہوگی آپ کو ورنہ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ ہم چلتے ہیں لیکن راستہ بند ہوتا ہے اور پھر کئی گنٹو تک ہم کومی شہرہ پر درماندہ رہے تھے تو فلحال سلینگر جمعو کومی شہرہ بھی گرین ہے یعنی چل رہی ہے اور مغل شہرہ کے حوالے سے ایک پوزیٹیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر اندر اس شہرہ کو کھول دیا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں آج اور کل کی کیونکہ آج اور کل انتہائی اہم ہے دلی کی اعتبار سے کیونکہ دلی کے اندر دو دیوسی یعنی دو دن کا اجلاس اہم ترین اجلاس مرقد ہونے جا رہا ہے اور یہ دو دن کا اجلاس جو ہے یہ جمعو کشمیر کے زاویے سے کافی اہم مانا جا رہا ہے داخلہ وزارت کے جو ذراعہ ہے ان کی طرف سے یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ بارہ اپریل اور تیرہ اپریل دو روزہ اجلاس ہوگا جہاں پر داخلہ وزارت کے اندر اندرونی سلامتی سے لے کر ترکیاتی منصوبوں کی عمل درامت اور دیگر معاملوں پر تبادلے خیال کیا جائے گا جب سلامتی کی بات ہوگی تو سیدھی سیدھی دو بڑی ایشوز ہیں ایک ریلوے کا معاملہ ہے اور دوسرا جی ٹینٹی کا اجلاس اور امرنات یاترا اس کو لے کر دو روزہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے دلی کے اندر بارہ اپریل اور تیرہ اپریل کو دو روزہ اجلاس ہے دلی کے اندر آج پہلے دن داخلہ وزارت کے اندر جو میٹنگ ہوگی اس کی سربراہی ہوم سیکرنٹری صاحب کریں گے اور تیرہ تاریخ کو جو اجلاس ہوگا اس کی سربراہی خود داخلہ وزیر امیت شاہ صاحب کر رہے ہیں ریویو میٹنگ ہوگی جی اس سے قبل کی جی ٹونٹی کا اجلاس سرینگر کے اندر ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ٹونٹی اجلاس کے ساتھ امرنات یاترا اور پھر سیاہو کی آمد اور انٹی ملیٹرنڈ آپریشنز یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ڈسکس کی جائیں گی سکیورٹی گریڈ کو دیکھا جائے گا اور یہ سلسلہ آج پورے دن چلتا رہے گا جہاں پر یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہوگا تھوڑی دیر میں جہاں سے یعنی جمع کشمیر سے لیپرین گورنر منوز سینہ صاحب چیپ سیکیٹری ڈاکٹر عرم کمار میتا جی ہوم سیکیٹری آرکے گویل صاحب ڈیکٹری جنرل پولیس دلباک سنگھ صاحب ڈی جی سی آئی ڈی آر آر سوامین صاحب اور دیگر آلہ ترین افسران جو ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوسری طرف سے ہوم سیکیٹری اور جمع کشمیر کو دیکھنے والے تمام افسران آج پہلے دن وہاں پر موجود رہیں گے اور آج کے دن جو اجلاس ہے جو ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ایجنڈے کے اندر جو بات ہے وہ ریلوے سیکیورٹی کو لے کر بڑا اہم ہے کہ ایک سپیسفک ریویو لیا جائے گا ریل ٹریکس کے حوالے سے اس کے بعد سٹیشنز پر انتظامات کس طریقے ہیں جو امپورٹن ان اسٹالیشن سے حساس ادارے ہیں جمع کشمیر کے در وہاں پر سیکیورٹی کس طریقے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نئی چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاہوں کے ایک بڑی رش بڑا بہت بہتی رش جو ہے وہ جمع کی اور ماتا وشنہ دیوی کی اور جا رہا ہے کشمیر کی اور جا رہا ہے ان کی سیکیورٹی پر بھی تبال دے خیال ہونا ہے اور پھر جی ٹونٹی کے اجلاس کو لے کر بھی آج کے دن جو ہے وہ بڑی بات ہونی ہے اور پھر یہ مانا جا رہا کہ آج کا جو فیڈ بیک ہوگا اس کو کل بھی دوبارہ دور آ جائے گا جہاں پر داخلہ وزیر صاحب خود میٹنگ کے اندر موجود رہیں گے اور کل سیاسی اعتبار سے بھی کچھ اہم نقاط پر گفتگو ہوگی کیونکہ جہاں ایک طرف سے جی ٹونٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور سیاہوں کا رش ہے امانات یاترہ ہے وہیں پر افعاؤں کے بیش خبر یہ بھی ہے کہ جمع کیشمیر کے چناؤں کو لے کر بھی اور جمع کیشمیر کے اندر چاہے بلدیاتی چناؤں ہو یا ریاستی اسمبلی کے چناؤں ہو اس حوالے سے اگر ریپورٹ طلب کی گئی الیکشن کمشن کی طرف سے تو کس طریقے کی ریپورٹ ہے کیا کچھ اس میں خامیہ ہے کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے داخلہ وزیر اس پر بھی کل گفتگو کر سکتے ہیں اس طریقے کی بات جو ہے وہ ہمیں ذراعہ سے معلوم ہوا یعنی آج کا دن سیکیورٹی ریویو اور کل کا دن پولٹیکلی کچھ ڈیولمیٹس دیکھنے کو مل سکتی ہے دلی کے اندر اور آج اور کل سب کی نظریں وزارت داخلہ پر رہیں گی جہاں پر بلکل پچھلے کچھ دنوں سے حکمتی عملی تیار کی جاری ہے پلان ترتیب دیا جارا دلی کے اندر تو تیاریاں چل رہی ہیں لیکن اصل میں گراؤنڈ پر بھی کام کرنا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے 22 سے 24 تاریخ پہلے سے فکس ہے آپ کو پتا ہے کہ ورکنگ گروپ جو کہ جی ٹونٹی کا ہے وادی کشمیر آئے گا یعنی جمو کشمیر آنے کا لدھاک اور جمو کشمیر دو ایسے بقاباد پہلی بار جب بھارت کے پاس حدارت ہے تو میٹنگ ان دونوں خطو کے اندر ہوگی لیکن سٹرنگر کے اندر سب کی نظریں ہیں سمارٹ سٹی کا منصوبہ ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف پچھلے دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاہے ائرپورٹ کا باہر والا راستہ ہو اندر والا راستہ ہو ٹرمینلز ہو وہاں سے لے کر شہر کے اندرونی حصوں تک جہاں سے کافلے کا گزر ہونا ہے تیاریاں کس طرح کی ہیں اس پر سب کی نظریں کی ہیں کل ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں اگر کام وقت پر پورا نہیں ہوا تو ان تمام ٹھیکے داروں کو ان آفیشلز کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی یقیندانی کل سبائی کمیشنر کی طرف سے کرائی گئی ہے لیکن ایک ڈیڈ لائن فکس کر دی گئی ہے اور وہ ڈیڈ لائن 22 اور 23 میں تو بہت دور ہے صرف 10 دن کا وقت دیا گیا ہے تمام کام جو اس وقت ہاتھ میں لیے گئے ہیں سرنگر کے اندر جو سمارٹ سیٹی منصوبے کے تحت ہے شہر کو جہاں پر ٹیکنالوجی سے لیس کچھ لاکوکو کیا جا رہا ہے جہاں پر نئی قسم کی جا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنریز آپ کو نظر آئیں گی لیکن جی ٹونٹیج لاس سے پہلے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو فوکس اس بات پر ہے باد میں جا کر کیا ہوگا وہ باد کی چیزیں ہیں اصل مقصد کہ مہمانوں کو کسی طرح کی مشکل نہ آئے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے باقی ساری چیزیں دیکھنی ہیں اس سے پہلے فوکس اس بات پر ہے اب جب میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ میں تمام متلکین کے ساتھ بات ہوئی اور ویجے کمار بیدوڑی جن کی طرف سے دس دنوں کا وقت تہہ کر کے افسران کو ذمہ داران کو جو ٹھیکے دار ہیں جن نے کام اس وقت لیا ہے ان کو کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کوئی کوتا ہی بھرتتے ہیں تو اس کا سامنا آپ کو کاروائی کی صورت میں کرنا پڑے گا ایک آلہ ستی اجلاس ہوا جتنے کا مکمل ہوئے ہیں جی ٹونٹی اجلاس کے تعلق سے کیونکہ جب تیاریاں ہو رہی ہیں تو سرنگر پر سب کی نظریں ہیں پہلے سے ہی جن مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گل مرک سرنگر کے اندر جہاں پر دچیگام پارک اور جھیلے ڈل اور ان کی طرف جانے والے راستے ٹرافک سمودھ طریقے سے چلے اس دن کوئی پریشانی نہ آئے اس سے پہلے تمام چیزوں کو حتمی شکل دینے کی کوشش ہے انڈرگراؤنڈ ورکس جو اس وقت انتظامینے ہاتھ میں لیا ہے ٹلنگ کا کام ہاتھ میں لیا ہے فوٹ پارٹس پر جہاں کام آلڑی چل رہا ہے سڑکوں کے دائیں بائیں جو کنارے اکھار دیے گئے ہیں وہاں پر کام چل رہا ہے جس کو بار بار سید عطا بخاری بھی سوال پوچھ رہے تھے ڈرینیج کا جو نظام ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش ان علاقوں کے اندر جہاں پر فوکس سب سے زیادہ پہلے سے تھا لینڈسکیپ یا جو ٹرف ٹھیک کرنے ہیں جہاں سے آپ دیکھیں گے جھیلے ڈل کے آس پاس ان تمام مندوبین کو ان تمام ڈیلیگیٹس کو آپ پیدل شاید نقل حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے جب 22 اور 23 تاریک اور ورکنگ گروپ کے تمام لیڈرز جو ہوں گے وہ سرینگر کے اندر ہوں گے اس کے علاوہ جہاں جہاں آج کے وقت میں سینیجیز کی جو انسٹالیشن کرنی ہے وہ ہے سڑکوں کا کام ہاتھ میں باقی ساری چیزیں ہیں تصویریں ہم آپ کو سرینگر شہر کی بتا رہے ہیں کچھ کام کمپلیٹ ہوا ہے کچھ پر ابھی کام چلا لیکن یہ جو دس دنوں کا وقت دیا گیا ہے اس پر اور بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ 22 اور 23 اور 24 تاریک تین دن میں کے ہیں جب انتظامیہ پر بڑی ذمہ داری ہے صحیح درفان فازل سرینگر سے ہمارے ساتھ ہیں ارفان آج پہلا دن ایک طرح سے انتظامیہ کا بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے سیدھے طور پر دس دنوں کا وقت دے دیا گیا ہے جس کا آج پہلا دن ہے آئندہ دس دنوں میں جو ورک پروگرس اس وقت ہے وہ کیا ہے سٹیٹس کیا ہے کام کا اور ممکنہ طور پر دس دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کمپلیٹ ہو پائے گی جس کے بعد کہا گیا کہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ کاروائی کا سامنا کریں بہت بہت شکریہ سے آسف جہاں تک مجھے انگلیش میں کوٹ یاد آرہا ہے سلوہ ان سٹیڈی ونز دے ریس مگر یہاں پر سلوہ ان سٹیڈی کہ اگر میں بات کروں تو ریس کو نہیں جیتا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھوے کی چال نہیں ہے بلکہ کام کا اور کام کے سٹیٹس کا ماملہ ہے جہاں تک آپ نے بھی بتایا اور جہاں تک اس پروگریس ریپورٹ کے حوالے سے دس دن کا الٹیمیٹم ہے اور دس دن کے الٹیمیٹم میں بیفور اید آپ کو بلیک ٹاپنگ کمپلیٹ کرنی ہے وہ بھی روڈز کو لے کر جبکہ جی ٹوینٹی سمیٹ پر سب کی نظرے ہیں جس میں یورپن کنٹریز سے چائنا بریزیل ڈیفرٹ ڈیفرٹ کنٹریز سے جو ہے ریل گیٹس یہاں آ رہے اور ان بیٹوین اگر دیکھا جائے سمارٹ سٹی کی جو پلاننگ ہے سمارٹ سٹی کے جو کا معاملات ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو شہر سرین اگر لال چکی اگر میں بات کروں آسف تو کام اتنی دیمیگتی کے ساتھ چل رہا ہے جبکہ ہم نے گراؤنڈ زیرو پر ریپورٹنگ بھی کی اور گراؤنڈ زیرو پر ہم نے پروگرام بھی کیے لوگوں کے مسائل بھی ہم نے جانے اور لوگوں کا ہم نے یہ بھی جانا کہ کام کا جائزہ کیسے چل رہا ہے جبکہ ہمیں یاد ہے کہ اور ان کو ہماری مہتر چیف سیکرٹری نے بھی خود وہاں پر جائزہ لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اور کام کو اتنی دیمیگتی کے ساتھ نے بلکہ رفتاری کے ستاگے بڑھانا ہے تاکہ سمارٹ سٹی کے معاملات کو لے کر یہ ساری چیزیں سمارٹ دکھائی دے مگر اس وقت اگر دیکھا جائے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کانٹرکٹرز کے جو معاملات ہیں جس طریقے سے جو لوگ اس کے ساتھ کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ دیمیگتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو تب ہی جا کے کل ایتنی بڑی میٹنگ کا جائزہ لیا جس میں سس پی ٹرافیک سیکیورٹی یا پھر لاوڈاکی میں اگر بات کروں یا پھر جتنے بھی روڈس ان کانسٹرکشن سے ریلیوٹ جڑے ہیں ٹورزم سے لوگ جڑے ہیں آفیسرز یا پھر کانٹرکٹرز ان کو اس لئے بتایا گیا ہے کہ تاکہ وہ بدن شارٹ سپین آف ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرے ساتھی ساتھ انہوں نے لیبر کمیشنر کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان کو لیبرز کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کی لیبرز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بدن شارٹ سپین آف ٹائم اسے فلفل کرے تاکہ یہ چیز کام جل سے جل مکمل ہو جائے جبکہ شہر کے معاملات کو لے کر میں بات کروں کام جس طریقے سے ہو رہا ہے لوگ بھی اب سوال خڑے کر رہے ہیں لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ آخر کار جس کا الٹی میٹم دس دن یا پندرہ دن یا دو مہینہ ہے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ دو یا چار مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں گے ایک سائٹ سے ٹرافک میس ہے دوسرے سائٹ سے پولیوشن ہے تیسرے سائٹ سے گرد و گبار ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بلکل میں کہوں گا کس سامنے نظر میں ہیں لوگوں گے اب اس کے ساتھ آپ نے کتنے ڈوزرز لگانے کتنے مینن مشینری لگانی ہے کتنے لیبورز کو لگانا ہے اس کے پاس اس میپ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں سے سامیٹ کے بھی معاملات ہیں تو کل جس طریقے سے اس میٹنگ کے بارے میں جو خاص بات کی گئی ہے وہاں پر یہی آلٹی میٹم ہے کہ کم سے کم سڑکو کی جو بلک ٹاپنگ ہے چلیے جناب سید اپنی پروجیکٹ سیون ہے اور کمپلیٹ پروجیکٹ جو سمارٹ سٹی کا ہے اور پھر تصفیریں کافی خوبصورت لگائی ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ جناب لالچوک کس طریقے کا ہے وہ آپ کے سامنے اور پھر جو عید کے بعد اب کام شروع ہونے جا رہے ہیں شہر کے اندر اس کو لے کر آج سے ہی ہنگامے کی صورتحال بن رہی ہے اور یہ کہا جا رہا کہ جناب جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کام کو یہ تو سالوں چاہیے عمر خضر چاہیے کام کو مکمل ہونے میں اور شاید اتنا وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہیریٹیج کنزرویشن تکنالوجی ہوگی سینٹر بزنس بنے گا وہ بنا ہے لیکن آج تک چالوں نہیں ہوا سالیڈ میں اس منیجمنٹ کا ایک بڑا نعرہ ہے اس میں گرین سٹی کا خواب دکھا گیا کتنی چیزیں ہوئی ہیں ضرور آپ بھی اپنے آگے پیچھے دیکھئے کہ اپ ڈیٹ ہمیں ضرور کیجئے چھوٹا سا بریک یہاں پر لیتے ہیں جی بریکیں اس پر آئیں گے تو بات یہاں پر نہیں رکیں گے کہ جنابہ انتظامیہ نے دس دن دے دی ہیں اور کہا کہ دس دن کے اندر اندر تمام کام مکمل کریں بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کا اعتراض جی ٹوئنٹی پر کیوں ہیں اس پر گفتگو کریں گے پھر آگے بتائیں گے کہ دیڈ وڈ یعنی وہ ملازمین جنہیں سرکار دیڈ وڈ سمجھ رہی ہے آج تک یہ کام ہاتھ سے ہوتا تھا لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا اور ملازمین کی رخصتی کا وقت تائی کر دیا گیا ہے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں